موسیقی کوئی اگر انسان اپنی ڈیوٹی سے یا اپنی کسی ڈیوٹی سے بھاگ جاتا ہے ڈیسرشن کر جاتا ہے ویل فلی اور انجسٹیفائیڈ دور ہو جاتا ہے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیسرشن یعنی کہ اپنی مرضی سے جان بوجھ کے انجسٹیفائیڈ طریقے سے اگر ایک شخص اپنی ڈیوٹی سے یا کسی کسم کے ابلیگیشن سے چاہے میٹر مولین ابلیگیشن ہے یا کوئی اور ابلیگیشن ہے یا ڈیوٹیوں سے اگر دور ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیسرشن فیملی لاہ میں جو ڈیسرشن ہے اس کے اگر ایلی میٹس دیکھتے ہیں سپاؤسل ڈیسرشن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیملی لاہ میں سپاؤسل ڈیسرشن یعنی ہسمن یا بیوی دوسرے سپاؤسے اپنے مورٹل ابلیگیشن سے دوری اختیار کر لیتا ہے بھاگ جاتا ہے تو اس کے اگر ہم ایلی میٹس دیکھتے ہیں تو پہلی تو اس کی صورتحال یہ ہے جو ڈیسرشن ہوگا اگر سپاؤسل ڈیسرشن کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہوا سیسیشنز اف دی کوئی بیشن یعنی جو اس کے ازدواجی تعلقات اس کا ختم ہو جانا اس کا رک جانا اس کا سٹاپ ہو جانا ایک تو یہ چیز ہوگی اور دوسرہ در لائپس آن سٹیچوری پیرڈ جو ایک سٹیچوری پیرڈ ایک وقت دیا گیا ہے اس وقت میں وہ جو کہ سٹیچوری پیرڈ دو سال کا دیا ہو گیا سٹیچوری پیرڈ میں وہ واپس نہیں آتا سٹیچوری پیرڈ میں نزدیک نہیں آتا اپنے اس ابلگیشن کے لیے اس ازدواجی تعلقات کے لیے اور اس کا جو انٹینشن ہوتی ہے تیسی بات یہ انٹینشن جو اس کی ہوتی ہے وہ ابابانڈن کی ہوتی ہے اس کی جو نیت ہوتی ہے دور رہنے کی ہوتی ہے نیت جو ہوتی ہے اس کی بابنے کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لایک آف کنسنٹ فرام ابابانڈنڈ سپاوس جس میں دوسرے سپاوس کی مرضی شامل نہیں ہوتی دوسرے بھاگ جانے سے دور اختیار کرنے میں دوسرے آپ کا جو سپاؤس ہوگا اس کی اس میں وہ نہیں ہوتی کنسنٹ نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ لائک آف دہ سپاؤسل مسکنڈکٹ سپاؤسل کی مسکنڈکٹ کی بھی کمی مسکنڈکٹ اس میں ہوتی ہے تو یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو فیملی ڈیسیسشن ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہسپینڈ یا وائف دوسرے سپاؤس سے دور ہو کے جا کے رہتا ہے دور ہو جاتا ہے تو اس کو سپاؤسل ڈیسیشن کہا جاتا ہے اب ہم اگر بات کر رہے ہیں اس کی قسم کی ایک سے اقساب کی اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی جو قسم ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹیو ڈیسیشن ہوتی ہے یعنی ایک سپاؤس کی کنڈکٹ اور بیہیو کی وجہ سے اگر کوئی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو کنسٹرکٹیو ڈیسیشن کہا جاتا ہے یعنی اس کا کنڈکٹ فار اگزمپل ہسپین گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے بیوی کے کسی کنڈکٹ کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے یا اس کے بیہیو کے وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتا مزید جھگڑے ہو جائے مزید خرابی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وائف کے ساتھ ہسپین اس طرح سے بیہیو کرتا ہے تو وہ مجبور ہوتی ہے گھر چھوڑنے کے لیے اس کے بیہیو کے وجہ سے تو یہ کنسٹکٹیو ڈیسٹرشن کہلائے گا دوسرا ہے کریمینٹ ڈیسٹرشن دیکھیں کریمینٹ ڈیسٹرشن یعنی جان بوجھ کر دوسرے سپاؤں سے اس کی پروٹیکشن نہ کرنا اس کی کیر نہ کرنا اس کی سپورڈ نہ کرنا ضرورت کے ٹائم بیماری کے ٹائم جب اس کو ضرورت ہو دوسرے اپنے جوڑے کی اپنے سپاؤں کی جب ضرورت ہو تو وہ جان بوجھ کر اپنے سپاؤں کی کیر نہیں کرتا اس کی پروٹیکشن نہیں کرتا اس کی سپورڈ نہیں کرتا مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیتا بیمارے کے وقت میں یا اور کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا اس میں ساتھ نہیں دیتا یہ ایک کریمینٹ ڈیسٹرشن کلائے گی تیسی ہوتا ہے اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن سے مراد یہ ہے کہ جب ڈیسلٹڈ سپاؤں جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر مستقل طور پر ازدواجی گھر واپس آنے سے انکاری ہوتا ہے تاکہ دوسرے آدمی کو طلاق لینے میں آسانی ہو جائے اور اس کو بوقع مل سکے وہ اسے طلاق لے سکے اس کو کہا جاتا ہے اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن یعنی وہ ڈیسٹرشن ہوتی ہے کہ یہ دوسری پارٹی جو ہوتا ہے اسے وہ جان بوجھ کر گھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ دوسرے پارٹی کو موقع ملے کہ وہ اسے طلاق لے لے اسے جان چھوڑا لے اس قسم کی ڈیسٹرشن کو اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن کہا جاتا ہے یعنی ویل فل جان بوجھ کر دور ہو جانا اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن کہہ لائے گی ویل فر طور پر اگر دور ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اپسٹینیٹ ڈیسٹرشن یہ تین قسم ہوتا ہے ڈیسٹرشن کی یہ تھا ہمارا آج کے لیگلیکچن اس کے ساتھ اجازت دیجئے کل ایک نئے لیگلیکچن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اپنا اور اپنے گرد و نوہ کا بہت کیا رکھیں گا اللہ حافظ